دوستو پچھلے لیسنز کے اندر ہم لوگوں نے فوٹو شاپ کے اندر کلپ ماسک اور لیئر ماسک جیسی زبدیس ٹیکنیک سٹیڈی کی یہ ٹیکنیک آنے والے وقت میں ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو فوٹو شاپ کی ایک اور بہت انٹرسٹنگ فیچر سٹیڈی کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے گریڈینٹس دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو فوٹو شاپ میں گریڈینٹس یوز کر کے دکھاؤں اور یہ سمجھاؤں کہ ان کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گریڈینٹس ایکچولی ہوتے کیا ہیں دوستو اگر ہم کلر کو بغور سٹیڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام کلرز کی ڈیفرنٹ گریڈز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں یلو کلر لوں پیور یلو کلر اور اس کے اندر میں وائٹ ایڈ کرنا شروع کروں تو یلو کے ٹینٹس بننے شروع ہو جائیں گے اس کے بلکل برعکس اگر میں اسی یلو کے اندر بلاک ایڈ کرنا شروع کروں تو اس کے شیڈز بننے شروع ہو جائیں گے دوستو اس طرح سے ہم کسی بھی کلر کے اندر وائٹ یا بلاک ایڈ کر کے اس کے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے ڈیفرنٹ ٹونز اور شیڈز حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ جو گریڈینٹ ہے اس ٹول کا مقصد اور اس کا کام بلکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہماری کلر کی ٹونل کریڈیشن کام کرتی ہے تو چلیں فوٹو شاپ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گریڈینٹ ٹول کا کیا فائدہ ہے اور اس کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پرنٹ کا جو کسٹم میں نے لے کے رکھا ہوا ہے سیٹنگ اور ایک کینوز میں نے لیا ہوا ہے بلانگ کینوز ہے اور میں نے ایک لیئر لی ہوئی ہے اس کو میں رینیم کر دیتا ہوں جی گریڈینٹ کے نام سے یہ جی میں نے اس کو رینیم کر دیا گریڈینٹ کے نام سے اچھا اب جنابی علی ہمارے ٹول بار کے اوپر اگر آپ جی پریس کریں تو یہاں پہ آپ کے ٹول بار پہ گریڈینٹ ٹول اویلیبل ہے دوستو گریڈینٹ ٹول کی شاٹ کی ہے جی جیسے ہی آپ الپیٹ جی پریس کرتے ہیں تو آپ گریڈینٹ ٹول پہ آ جاتے ہیں اور ٹول بار میں آپ کو جو گریڈینٹ ٹول ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہمارا گریڈینٹ ٹول ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کچھ امپورٹنٹ آپشنز کیا کیا ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو فورگراؤنڈ ٹول اور بیکگراؤنڈ ٹول ہے یہ گریڈینٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں یہاں پہ وائٹ کی جگہ پہ بلو ایڈ کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس بلو کلر آ گیا ہے اپیسٹی میں اس وقت اس کی ہنڈرڈ رکھوں گا اگر میں یہاں سے اس کی اپیسٹی کم کر دوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ آپ کا بیکگراؤنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی اپیسٹی ہم جو ہے وہ ہنڈرڈ رکھتے ہیں تاکہ ہمارا گریڈینٹ ہمیں فل ٹروپ پر نظر آئے اچھا یہاں پہ میں واپس وائٹ پہ لے کے آتا ہوں دوستو آپ کا فور گراؤنڈ کلر اور بیکگراؤنڈ کلر انتہائی امپورٹنٹ ہے گریڈینٹ کے حوالے سے اگر آپ گریڈینٹ ٹول کے اندر کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ نے فور گراؤنڈ کلر اور بیکگراؤنڈ کلر جو چوز کیا ہوا ہے اسی کے حوالے سے آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ بنے گا اچھا جی یہاں پہ میں کچھ امپورٹنٹ آپشنز آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ تین چار بہت امپورٹنٹ آپشنز ہیں یہاں پہ لکھاواجی لینئر گریڈینٹ اس کے بعد ریڈیل گریڈینٹ پھر اینگل گریڈینٹ اس کے بعد ریفلیکٹر گریڈینٹ اور پھر ڈائمن گریڈینٹ دوستو یہ بیسیکلی ہمارے پاس گریڈینٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس آویلیبل ہیں جن کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس لینئر گریڈینٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ لینئر گریڈینٹ کیا ہے دوستو گریڈینٹ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے میں نے اگر یہاں پہ گریڈینٹ اپلائے کرنا ہے تو میں اوپر سے نیچے کی طرف یا لیفٹ سے رائٹ کی طرف کسی بھی ڈائریکشن میں میں اگر ڈرائگ کروں گا اپنے ماؤس کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں ماؤس کو ڈرائگ کرتا ہوں تو ہمارا ایک گریڈینٹ جو ہے وہ ہمارے اس وائٹ بیکگرانڈ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے بلکہ میں یہاں سے یہ کرتا ہوں کہ بیکگرانڈ کو جو ہے وہ یہاں پہ لیئر الادہ کر دیتا ہوں اور ایک الگ لیئر لے ریتا ہوں جس پہ میں اس کو رینیم کر دیتا ہوں جی گریڈینٹ چالیں اچھا اب یہاں پہ یہ جو ہم نے لینئر گریڈینٹ لیا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ جو لینئر گریڈینٹ ہے یہ لائن کے پیٹرن کے اندر استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ اگر میں یہاں سے اس کو ڈرائگ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بلکل ایسے ہمارے پاس آ رہا ہے جیسے کہ ایک لائن کی صورت میں جس ڈریکشن میں ہم لائن کو ڈرائگ کرنے ہیں اسی ڈریکشن کے اندر ہمارا گریڈینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اچھیو ہو رہا ہے دوستو یہ گریڈینٹ جو ہے یہ بات یاد رکھیں یہ بیک گراؤنڈ بنانے کے لئے بہت ہی زیادہ یوسفل چیز ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا ڈیزائن بنا رہے ہیں کوئی پوسٹر ہے کوئی میکزین ایڈ ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کے لئے آن لائن کلائنٹ کے لئے کوئی فلائر بنانا ہے برچڈے پارٹی کا یا کسی بھی انویٹیشن کارڈ کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بیک گراؤنڈ بہت ہی خوبصورت آپ کریٹ کر سکتے ہیں گریڈینٹ ٹول کی مدد سے اچھا جی ہم گریڈینٹ ٹول کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں لینئر کے بعد ایک آپشن ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے جی ریڈیل گریڈینٹ ہی دوستو ریڈیل گریڈینٹ میں ہم جیسے ہی ڈراغ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریڈیل گریڈینٹ جو ہے یہ راؤنڈ ہمیں شکل ایک دکھاتا ہے راؤنڈنس کے اندر ریڈیس کے اندر جس میں سے سرکل ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جو سائیڈیں ہیں ان میں آپ کو ییلو نظر آ رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں بہت ضروری کہ اگر آپ یہ جو ڈراغ کرتے ہیں ماؤس کے ساتھ اگر شفٹ ہولڈ کر کے کریں گے تو آپ کو یہ جو ڈراغ یہ بلکل سیدھا آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ شفٹ کو ہولڈ کیے بغیر یہ ڈراغ کریں گے تو یہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے یہ خاص طور پر اگر آپ لینئر گریڈینٹ میں کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ ایک خاص اسی ڈریکشن کے اندر موو کرے گا لہٰذا اگر آپ اس کو سٹریٹ اور یونیفارم رکھنا چاہتے ہیں ایک بڑا سٹینڈرڈائز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ ڈراغ کرتے ہوئے گریڈینٹ ٹول کو شفٹ کی کی جو ہے اس کو ہولڈ کر لیں جس سے آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے وہ بڑا ایک خاص سمت میں آئے گا ایک خاص ڈریکشن میں آئے گا یہ میں نے آپ کو ریڈیل گریڈینٹ جو ہے یہ اپلائے کر کے دکھایا یہ بہت خوبصورت چکل ہوتی ہے گریڈینٹ کی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے جی اس کے بعد اینگل گریڈینٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ لگایا تو یہاں پہ آپ کو ایک اینگل بناوا نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو جو ہے وہ گریڈینٹ والی فیل بھی نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ آپشن آویلیبل ہے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ یہ جنابی علی کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک جیسے ریفلیکشن ہوتی ہے اس طرح سے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ریفلیکٹڈ گریڈینٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں بلکل ایک ریفلیکشن کی صورت میں گریڈینٹ دے گا یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریفلیکٹڈ فارم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ جنابی علی یہاں پہ ہمارے پاس ایک آخری آپشن ہے جی ڈائمن گریڈینٹ کی یہ گریڈینٹ ویسے تو کام یوز ہوتا ہے لیکن yes کہیں کہیں آپ کے بیکگرونڈز کرنے کے لیے یا کچھ انٹرسٹنگ ایفیکٹس کرنے کے لیے یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں وائیڈ کلرز کو اگر چینج کروں یہاں پہ میں بلو کر دوں اور یہاں پہ میں جنابی علی گریڈ کلر جو ہے وہ چوز کر لوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ آل ٹوگیدر چینج ہو کے رہ گیا اب اگر میں ریڈیل اپلائے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سینٹر میں ہمارا فورگراؤن کلر یعنی کہ بلو آ رہا ہے اور کارنرز کے اوپر ریڈیل گریڈینٹ میں ہمارا گریڈ کلر آ رہا ہے اگر میں اس کو انڈو کر کے اس کو الٹا دوں یعنی کہ ریورس کر دوں کلرز کو تو یہ اب دیکھیں اب سینٹر میں ہمارا یہ فورگراؤن کلر یعنی کہ گریڈ آ رہا ہے اور سائٹس میں ہمارا جو ہے وہ بیکگراؤن کلر یعنی کہ بلو آ رہا ہے اچھے جو میں ریڈیل کے اندر بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ریڈیل گریڈین کے اندر بھی جب جاتے ہیں تو آپ کو گرین اور بلو جو ہیں ان کا ایک مکس نظر آرہا ہے ایک بلینڈ نظر آرہا ہے ایک گریڈنگ نظر آرہی ہیں دونوں کی دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں ٹونل گریڈیشن ہمیشہ صرف ایک کلر کی ہونا لازمی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹونل گریڈیشن جو ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ کلرز کے آپس میں مکس ہونے سے بنیں جیسے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں گریڈینٹ ایڈیٹر پہ کلک کروں تو ڈیفرنٹ گریڈینٹ ہمارے پاس پہلے سے کچھ پری سیٹس میں ہمارے پاس بنے ہوئے پڑے ہوئے جیسے کہ یہ بلیک ان وائٹ کا ایک گریڈینٹ ہمارے پاس یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ریڈ اور گریڈینٹ کا ایک گریڈینٹ بنا ہوا ہے اس کو اگر میں ریڈیل میں اپلائے کروں تو یہ کچھ اس قسم کی ہمیں شکل دکھا رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور ٹپ بھی سنتے جائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو گریڈینٹ ہے وہ پروپرلی لگے تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈراغ کریں یہ دیکھیں اگر میں تھوڑا سا ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ پروپر بنے گا نہیں یہ ہمارا جو ایک کلر ہے وہ بالکل سکڑ جائے گا کانٹریکٹ ہو جائے گا اور دوسرے کلر کے اندر مکس ہوتا ہوا بلینڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ جو آپ لائن ڈراغ کریں یہ زیادہ لمبے رخ کے اندر زیادہ لیندھ کے اندر آپ ڈراغ کریں اچھا جیسی طرح سے یہ ڈیفرنٹ ریڈینٹ آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ آپ ان کو اپلائے کر کے جو ہے کسی بھی اپنے پیج کے اوپر یا کینوز کے اوپر ڈیفرنٹ ریزرلز آپ اچیف کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے گریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی ڈیفرنٹ کلرز کے بلو اینڈ گولڈن ہے بہت سارے یہاں پہ آپ کو انٹرسٹنگ جو ہے وہ گریڈینٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھا ایک آخری امپورٹن بات میں آپ کو یہاں پہ گریڈینٹس کے حوالے سے بتاتا چلوں دوستو آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ آپ گریڈینٹس کو خود سے بنا بھی سکتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ میں نے گرین اور بلو یہ فورگرانڈ اور بیگرانڈ کلر کی مدد سے گریڈینٹ اگر لیا ہے چلیں میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آکے پوٹو ایڈیٹر میں آکے اس کو میں چوز کرتا ہوں اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں آلٹ کے ساتھ کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں آلٹ پریس کر کے یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک نیا میرے پاس جو چھوٹا سا ایک یہ جو آئیکن ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا دوستو یہ جو ہمارے پاس آئیکن ہے یہ بیسکلی ہمارے کلر کو ڈیفائن کر رہا ہے ہمارے گریڈینٹ کے اندر یعنی یہ بلو ہے اگر میں اس کو لیف سائیڈ پہ ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں ہمارے گریڈینٹ میں بلو بڑھ جائے گا گرین کم ہو جائے گا اسی طرح سے اگر میں گریڈ کو رائٹ سائیڈ پہ ڈراغ کروں تو گریڈ بڑھ جائے گا بلو کم ہو جائے گا تو یہ دوستو ہمارے بیسکلی کلر کی جو ویٹھ ہے یا اس کی جو ایک ویلیو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اچھا اگر میں آلٹ کے ساتھ یہاں پہ کلک کروں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ایک آپشن آگئی ہے اس پہ ڈبل کلک کر کے یہاں پہ میں کوئی اور کلر بھی اس گریڈینٹ کے اندر ایڈ کر سکتا ہوں اسی طرح سے میں جتنی مرضی بار آلٹ پہ کلک کرتا جاؤں اور یہاں سے نینے کلرز اپنے اس گریڈینٹ میں ایڈ کرتا جاؤں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ کلرز میں اس کے اندر یہاں پہ ایڈ کرتا جا رہا ہوں اس کے بعد میں اگر نیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا ایک نیو کسٹم گریڈینٹ جو کہ میں نے ابھی خود سے کریئٹ کیا ہے یہ یہاں پہ آگیا ہے اگر اس کو میں یہاں پہ اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ملٹی کلرڈ ایک گریڈینٹ جو ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ گریڈینٹ آپ نہ صرف بنے بنا استعمال کر سکتے ہیں بلکہ خود سے کریئٹ بھی کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں دوستو اس لیسن میں آپ لوگوں نے گریڈینٹس یوز کرنا سیکھے میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ گریڈینٹس ہوتے کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے بہت ہی خوبصورت کلر مکس کرنے کے لیے اور کلرز کے کمبینیشنز بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں گریڈینٹ کا سب سے زیادہ استعمال بیک گراؤنڈز کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں نے گریڈینٹس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیفرنٹ کلر کمبینیشنز کے ترور ڈیفرنٹ گریڈینٹس خود سے کریٹ کریں جیسے کہ میں نے آپ کو کریٹ کرنا سکھایا اور ان کو اپنے پاس فوٹو شاپ میں سیو رکھیں تاکہ آنے والے وقت میں ڈیزائنز بناتے ہوئے یہ گریڈینٹس آپ کے کام آسکیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو گریڈینٹس کے لیسن کا مزا آیا ہوگا اور آپ اس کو مزید ایکسپلور بھی کریں گے آنے والے لیسن میں انشاءاللہ فوٹو شاپ کی کسی نئی ٹیکنیک یا کسی نئے فیچر کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی